اسلام علیکم ویلکم بیک ایزی بیکنگ ایزی کوکنگ کیسے آپ لوگ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ سے شملا مرچ کی معلومی رسمی شیئر کرنے جاری ہوں کیونکہ بہت مزید کی ریسپی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے شملا مرچ لی لی تھی فور لی لی تھی میں نے تھوڑے سے لانگ شیپ والی لی تھی میں نے راؤنڈ والی نہیں لی تھی میں نے اس طرح کی لی تھی تو اس طرح کی میں نے لی لی اس کو میں نے تھوڑے سے بڑے بڑے پیسز میں کاٹ لیا تھا میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی تو چلیے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ہافت کپ آئل ڈال رہی ہوں جب یہ آئل کو میں نے گرم کر لیا تھا اب اسی آئل کے اندر میں کٹسی کم کو شملا میں اس کو فرائے کر لوں گی تھوڑ اسی دیر کے لیے بس ایک دو منٹ کے لیے تاکہ اس کا جو کچھا پانے وہ دور ہو جائے اس کو زیادہ فرائے نہیں کریں گے زیادہ کوکن نہیں کریں گے اب جہاں پہ شملا میں اس کو فرائے کر لیا میں نے اب اس کو آئل سے نکال دیں گے اور اسی آئل کے اندر پوٹیٹس کو فرائے کر لیں گے اب جہاں پہ اسی آئل کے اندر پوٹیٹس کو فرائے کر لیں گے پوٹیٹس میں نے دو لیے تھے بڑے سائز کے تقریبا یہ 300 گرام ہوں گے اس کو میں فرائی کر لوں گی بس دوسری تین مینٹ کے لیے جہاں پہ میں نے پوٹیٹوز کو فرائی کر لیا ہے اس کو آئل سے نکال لیں گے اب جہاں پہ میں نے پوٹیٹوز کو نکال لیا ہے دوسری آئل کے اندر ایک میں نے سینمن سٹک ڈال دی ہے ایک بڑی لائچی ڈال دی ہے اور ثری گلاؤز ڈال دی ہے اس کو بس سن سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر پیاز بھی ڈال دیں گے میں نے یہاں پیاز دو لیا تھے چھوٹے سائز کی اور اس کو میں نے رفلی کاٹ لیا تھا اس کو فرائی کر لیں گے اس کو زیادہ کلر دینے کی ضرورت نہیں ہے پنکش کلر ہونے تک لائٹ گولڈن کلر ہونے تک اس کو فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ پیاز فرائی ہو گئے ہیں تو اسی ساتھ اس کے اندر ہاف کے جی میں اس کے اندر کیمہ ڈالی ہوں کیمہ یہ مٹن کا ہے آپ چکل کریں اس کر سکتے ہیں بیف کا بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر پہ ہو جو بھی آپ نے کک کرنا ہو تو آپ اس میں اسی ریسپی سے بنا سکتے ہیں تو یہ ہے کہ بیف کے کمہ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا اور مٹن کا تھوڑا سا جلدی ہو جاتا ہے اور چکل کا بھی جلدی ہو جاتا ہے تو اس حساب سے پھر آپ اس کو کک کر لیں تو یہاں پہ اس کو ایک دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اس کو کتنا فرائی کریں گے اس کے جو کلر ہے پنک کلر ہے وہ وائٹ کلر میں چینج ہو جائے تو فرائی کرنے سے جو ہوتی ہے کیمہ کی جو سمیل وہاں رہا ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے اچھا سا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہاں پہ اس کو دو تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے جہاں پہ کی مفرائی ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں سپائسز میں ڈال رہی ہوں وان ٹی سپون چیلی فلیکس وان ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر وان ٹی سپون ڈرمیرک پاوڈر جلی کے ہلڈی پاوڈر اور وان ٹی سپون میں اس کے اندر دھمیا پاوڈر ڈال رہی ہوں اور وان ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے سالٹ تو سپائسز آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں تھوڑے سپائسز کم استعمال کرتی ہوں اس لیے میں کم ڈال لیا میں نے تو ساتھ ہی اس کے اندر دو ٹرماتر بھی ڈال دیں گے اس کا میں نے چلکہ اتار دیا تھا چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا اس کو بھی ڈال گئے تو ایک دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اب یہاں پہ اس کو لیڈ لگا دیں گے کور کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹر کے لیے اس کو کک کر لیں گے تو دس سے بارہ منٹ میں یہ اچھی طرح اس کے اندر ٹرماتر ڈال لیا وہ بھی گل جائیں گے اور کیمہ بھی سافٹ ہو جائے گا گل جائے گا یہاں پہ دس منٹر کے لیے میں نے اس کو کور کیا تھا تو یہ ٹرماتر بھی اس کے اندر اچھی طرح گل گئے ہیں اور کیمہ بھی گل گیا ہے اب یہاں پہ جو میں نے فرائی کر کے جو پوٹیٹوز رکھے تھے حالو رکھے تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تو یہ فرائی ہوئے ہیں تو یہ اس کو اتنی زیادہ دیر نہیں لگے گی کلنے میں تو بس پانچ سے چھ منٹ میں یہ گل جائیں گے اب یہاں پہ اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈال دیں گے اب اس کو پر لیڈ لگا دیں گے اور اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تو ہمارے جو پوٹیٹوز ڈال دیں گے وہ بھی اچھی طرح گل جائیں گے تو یہاں پہ موٹیٹوز جو ہیں وہ اچھی طرح گل گئے ہیں کیمہ بھی گل گیا ہے اور ہمارا جو کیمہ آلویاں وہ ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پہ جو ہم نے شملہ میچ فرائی کر کے رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بس ایک دو منٹ کے لیے کور کریں گے اور ہمارا کی معلوم شملہ میچ ریڈی ہو جائے گا شملہ میچ کو زیادہ دیر کے لیے کوک نہیں کرنا اس کو زیادہ سافٹ نہیں کرنا اس کے اندر تھوڑا سا کرنچی پر رہنا چاہیے تو اس کو فرائی کر لیا تھا میں نے تو اس کے اندر ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ آ گیا ہے تو اب اس کو زیادہ دیر کوک نہیں کرنا مجھے اس کو ایک دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے کلٹ لگا دیں گے تو شملہ میچ کی معلوم ریڈی ہو جائے گا جہاں پہ مزیدار سا شملہ میچ کی معلوم ریڈی ہو گیا بہت ہی مزیگہ بنا تھا تو آپ ہی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تینکس فالوچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ